گجرات میں چناؤں صرف چھے دن بعد ہے لہٰذا محول گرم ہے اسی گرم چناؤںی محول کے بیچ ٹی وی نائن بھارت فرش کی ٹیم ہندوستان کے آخری چھوڑ پر پہنچی جہاں سے تھوڑی دور بعد پاکستان ہے جہاں ہندوستان کی راچین سنسکتی مانتاؤں کو سمیٹے ہوئے بھگوان بھولینات کا شیولنگ ہے گجرات چناؤں میں ویدھان سبا کے نمبر کے حساب سے دیکھیں تو ابراسہ نمبر ایک ویدھان سبا ہے ایسی مانتا ہے کہ چار دھام یادتا کے بعد اس سروور میں سنان کرنے سے پورنے کی پرابطی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ پریٹن کے لحاظ سے یہ شیطر مشہور ہے اس کے اعتحاسک مہتف کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے کاشی اور سننات کے بعد کوٹیشور مہادیو کے ری ڈیولپمنٹ کی یوجنہ بنائی ہے گجرات فتح کے لیے نئے ماسٹر پلان پر کام کرنا شروع بھی کر دیا ہے تو تین نئٹ کی ہماری ایکسکلوزیو ریپورٹ سے سمجھ گئے کہ کیسے کوٹیشور مہادیو کے آشرباد سے بی جے پی پھر سے گجرات میں جیت کا پرسات پانا چاہ رہے گی ہمارے ٹھیک پیچھے اتھا عرب ساغر موجود ہیں اور اس عرب ساغر کی ایک تصویر یہ بھی ہے کہ آدھے عرب ساغر کا علاقہ ہمارے ہندوستان میں آتا ہے اور اس کے دوسری طرف پاکستان آتا ہے آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں اس میں بیس آف کے جمعان بقاعدہ یہاں پر پیٹرولنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے ٹھیک سامنے میں شام کے سمیں عمومن ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پاکستانی رینجلز بھی یہاں پر بوٹ لے کے آتے ہیں ان کی بھی ناؤ جو ہے یہاں سے اس مندر کے پرانگن سے دیکھتی ہے جس میں کی ان کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں ہماری سیما کی چوکی ہے جس پہ کی عام لوگوں کی انٹری ایک لیول کے بعد نہیں ہے اور چکہ یہ بہت ہی مہتوپون سیما ہے یہ سیما اس لیے بھی مہتوپون ہے کیونکہ اس کی ٹھیک پاکستان کے کراچی شہر ہے وہ آتا ہے اور یہاں سے کراچی شہر بلکل بھی پاس ہے رامن بہت کوشش کی لنگ اٹھے نہیں ان کی اونگلیوں کی نشان بن جاتے ہیں لنگ کے اوپر جو کوٹی لنگ بن گئے تھے وہ تو دیو نے مایا کیے تھے وہ سب ادریش ہو جاتے ہیں ایک کیل لنگ بچا رامن کے دوارہ ستھابید اور کوٹی لنگ بنیا ہے اس لیے ان کا کوٹی سر مہادیو ہمارے پھر سامنے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ عرب ساغر ہے جیسا کہ کدوانٹیوں میں کہا گیا ہے راون بکاردہ جل کے مارک جو جا رہا تھا تو یہ سامنے عرب ساغر ہے اور اس عرب ساغر کے سامنے دلدلیہ علاقے کی جس کی بات کی جاریتی وہ سامنے کا علاقہ بھی دلدلیہ ہے وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا سورج یہیں پہ استھ ہوتا ہے ابڑاسا ویدھان سبھا شیطر کے پاس ہم لوگ موجودوں اور یہیں ششد ہوتی ہے گجرات کی سیما اور یہاں سے چل کر سیدھے احمد آباد تک کا سفر تیہ ہوتا ہے اور وہی جیتا ہے جس کے سب سے زیادہ انک گنیت کے حساب سے نمبر ہوتے ہیں بھیکاس تو پہلے سے بہت زیادہ ہوا ہے ابھی بھی ادھر کام تو چل رہا ہے یہ ہمارا چھوٹا سا ہی گاؤ ہے پریش گاؤ کے ایشاب سے اور بورڈر کے ایریا کے ایشاب سے دیکھے تو یہاں پر سبھی شبیدہ ہے بجلی ہے چوبیشا گھنٹے پانی بھی ہے اور ہیلتھ کی بھی شبیدہ ہے پاکتگان کی اپنے انڈیا کی پاوز آئید سب سے زیادہ رہا ہے وہ مندر دیکھ رہے ہیں یہ بہت خوبصورت اور بہت پراشین مندر ہے اور تمام ترہے کہ یہاں پہ دیوی دیوتاوں سے لے کر اور لوگوں کی آس تھا کاس سے جڑا ہوا یہ مندر ہے اور اس کے چھیک بغل میں نارائن سروبر بھی ہے یہ وہ سروبر ہے جہاں لوگ کرپن کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایسی اسٹتی میں یہ پورا علاقہ جیند سرند ہوں رہا ہے اور اس کے جرنو دھار کا ذمہ کسی اور نے نہیں پردھان منتری نرن موڈی نے اٹھایا ہے اس کے ساتھ ہی کونٹیشور مہادیب کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس علاقے کو بھی کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے وہ سارے ڈیولپمنٹ کور یہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے ہمارے پیچھے جو آپ جے دکھ رہے ہیں اسٹرکچر یہ ماسٹر پلان کا حصہ ہے اور اس میں بھگوان ترشن کی جو بیٹھک میں ہیں جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک بیٹھک بن رہی ہے اور اس بیٹھک کے بننے کے بعد یہاں کے بعد پھر مندر کے آس پاس کا جرنو دھار کا کان شروع ہوگا تو یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس کو پردھان منتری نرن موڈی نے سیدھے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے کوٹیشور مہادیو کی ستہ بہت پرانی ہے مانتاؤں سے لے کر اتحاس کے کتابوں تک کوٹیشور مہادیو کا ذکر ہے یہی وجہ ہے کہ آج یہ دیش کا آستہ کا کیند بن چکا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کوٹیشور کا مطلب کیا ہے اور یہ کتنا اہم ہے یہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں دراصل کوٹیشور کا شابدک ارث ہوتا ہے سہسکر دیوتا یعنی ایک ہزار دیوتا کوٹیشور گجرات کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں کوٹیشور میں راچین شب مندر ہے کچھ کے پشم میں کوری کریک کے مہانے کے پاس عرب ساغر کے کنارے یہ شب مندر ہے چینی یاتری وہ انسان کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے وہ انسان کی کتاب میں کہا گیا کہ کوٹیشور سندھو ندی اور عرب ساغر کے قریب کوٹیشور میں شیولنگ اور راون کی کہانی اور بھی دلچسپ ہے لنکا پتی راون سے کوٹیشور کی قتح شروع ہوتی ہے مانتہ ہے کہ پراچین کال میں بھگوان شب نے شیولنگ راون کو دیا تھا راون کی کٹھور تپسیا سے پرسن ہو کر پرسن ہو کر مہادیو سے راون کو یہ شیولنگ ملا تھا راون شیولنگ اپنے راجے یعنی لنکا میں اصطاپت کرنا چاہتا تھا مانتہ کے انسار شرط تھی کہ راون بیچ راستے میں شیولنگ کو زمین پر نہیں چھوڑے گا لیکن راون اس کا پالن نہیں کر پایا زمین پر شیولنگ کو رکھا اس کو زمین پر رکھتے ہی ایک ایسے اس طریقے کے ایک ہزار شیولنگ بن گئے اس کے بعد راون ڈر کر شیولنگ لنکا نہیں لے جا سکا مانتہ ہے کہ کوٹیشور مندر میں شیولنگ اسطاپت ہے جو خود بھگوان شیولنگ نے راون کو دیا تھا شیولنگ بھگتی کے ساتھ ساتھ گجرات میں ووٹ بھگتی بھی جم کر ہو رہی ہے یہ ہر چناؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں کوئی بھی دل کوئی بھی نیتا پیچھے نہیں ہے حالانکہ یہ بھی ایک بڑا سچ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہندوتو کے مدے پر یعنی مندر کے مدے پر سب سے بڑا فائدہ بی جے پی کو ہی ملا ہے لیکن آج ہم ستہ میں اس سے بھی بڑا سچ بتانے والے ہیں کچھ آنکڑے اور جانکاری دینے والے ہیں وہ بھی ہندوتو کی پریوکشالہ مانے جانے والے گجرات کے آنکڑے ہیں کئی بڑے مندر والے علاقے ہیں جہاں ستہ بی جے پی کی نہیں بلکہ کانگریس کی ہے وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے اگر بھگوان شیف کا پرثم جوترلنگ سومنات کی بات کریں تو سوبے میں بھلے ہی کئی سالوں سے بی جے پی کی سرکار ہے لیکن یہاں ستہ کانگریس کی ہے سومنات سیٹ پر کانگریس کا دب دبا ہے ابھی سومنات سیٹ پر کانگریس کے ہی ویدھائک ہے یہاں کانگریس نو بار جیت چکی ہے جبکہ بی جے پی کو صرف دو بار جیت ملی ہے گجرات میں چوٹلا چامنڈا ماتا کے مندر کی وجہ سے مشہور ہے یہاں سے کانگریس کے رتوک مکوانہ ویدھائک ہیں اس ویدھان سوہ شیط پر بھی کانگریس کا دب دبا ہے کانگریس نو بار جیت چکی ہے جبکہ بی جے پی کو صرف ایک بار جیت ملی ہے امباجی دانتا شکتی پیٹ امباجی مندر کی وجہ سے دیش میں مشہور ہے یہاں بھی کانگریس کا بول والا ہے پھرحال کانگریس کے کانتی خراڑی ویدھائک ہیں یہاں سے کانگریس کو دس بار جیت مل چکی ہے جونہ گڑ جو گرنار پروت کو لے کر پورے دیش میں مشہور ہے جونہ گڑ شہر کی سیٹ پر ابھی کانگریس کے بھی کا جوشی ویدھائک ہیں یہاں کانگریس چھ بار جیت چکی ہے بی جے پی کو صرف چار بار جیت ملی گجرات کا ڈاکور بھگوان کرشن کے رنٹ شوڑ رائے مندر کے لیے مشہور ہے یہ اٹھاسرا ویدھان سوہ سیٹ میں آتا ہے جہاں کانگریس کی ستہ زیادہ مضبوط ہے اب تک کانگریس سب سے زیادہ نو بار یہاں سے چناؤ جیت چکی ہے دلچسپ کہانی یہ ہے کہ رام سنگھ پر بار کانگریس کے ٹکٹ پر پانچ بار جیت چکے ہیں سال دوہزار سترہ یعنی پچھلے چناؤں سے پہلے بی جے پی میں شامل ہوئے اور بی جے پی کے ٹکٹ پر وہ چناؤ ہار گئے بتایا جا رہا ہے کہ گجرات میں دس سیٹ ایسی ہیں جہاں ہندو مندر ہیں لیکن کانگریس کا دب دبا ہے مطلب بی جے پی کا ہندو تفکار یہاں زیادہ نہیں چلتا اس بار کیا ہوگا یہ گجرات کی جنتہ تیہ کرے گی اگر اس خبر کو ستہ کے نظریے سے دیکھیں تو ہر چناؤ کے سمیں ایم فیکٹر کی بڑی بھومی کا ہوتی ہے چاہے وہ ایم فور موڈی فیکٹر ہو چاہے وہ ایم فور مسلم فیکٹر ہو چاہے وہ ایم فور مندر فیکٹر ہو الگ الگ راجنے تک دل اپنے حساب سے اس فیکٹر میں جیت کا فارمولا ڈھونگتے ہیں اپنے پکش میں ووٹرز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں یہ لوگتنتر ہے جہاں ایک ہی فیکٹر کارگر ہوتا ہے وہ جے فیکٹر یعنی جنتہ فیکٹر ہے جیت کا اصل فارمولا وہی ہے جو جنتہ تیہ کرتی ہے یعنی جو جنتہ کے لیے ہوتا ہے اس فیکٹر کی اہمیت کو سب ہی نیتاؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے موسیقی